تو ستر ہزار اگر سالہ نہ آتا ہے وہ کہتنی گھر میں سارا خرچ ہو جاتا ہے اگر سال تمام انہوں سے پہلے پہلے سب خرچ ہو ہی جاتا ہے تو پھر آپ پہ کوئی اس پہ زکاة نہیں ہے سال کے اینڈ میں جیسے ہی دا جاتی تو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ نساب کے برابر ہے تو فطرہ واجب ہوگا ورنہ وہ بھی واجب نہیں ہوگا وہ اگر ابھی جیسے بات ہوئی کہ واجب نہیں یہ ادا کر دیں پھر بھی ادا ہو جائے گا لیکن زکاة تو بہرحال نہیں ہے یہ سارا خرچ ہو جاتا ہے آپ کا اور کہتے ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے سال سب آپ کے لیے سوڑ دینا لازم ہوتا ہے سوڑ دینا کوئی لازم نہیں ہوتا آپ دینا چاہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو لازم نہ کریں اور آپ دوسری شکل میں بھی کر سکتے ہیں کھانا کھلا دیں کسی کو کسی غریب کوئی دی وغیرہ دے دیں کیش دے دیں سب شرن جائز ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میرے والدہ کے طرح سے جو مجھے وراست ملی میں اس پیسے سے شہر کو عمرہ کرانا چاہتی ہوں تو کرا سکتی ہیں آپ کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے کروالے اس میں کفالت بھی انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ زکاة اور فطرہ میرے شہر کے آمدن نہیں ہے تو کیا میں اپنے پاس سے کر سکتی ہوں جبکہ میرے شہر ہیں تو غالبا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زکاة فطرہ شہر ہی دیتا ہے بیوی نہیں دیتی حالانکہ اس کا تعلق شہر یا بیوی ہونے سے نہیں ہے مال سے اگر آپ کے پاس مال ہے آپ اپنا الگ حساب کریں شہر الگ حساب کرے گا شہر تنگ دست ہے ان کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس ہیں تو آپ کو اپنی زکاة نکالنی ہوگی اور والدہ کی وراست جو آپ کو مل چکی ہے اس سے آپ شہر کی کفالت کر سکتی ہیں لیکن ہمارا مشورہ ہوگا وہ کفالتی سنداز سے نہ ہو کہ شہر کام کاجی چھوڑ بیٹھے کہ اب تو بیوی سب دے رہی ہے تو وہ سورہ سارا دن نکمہ نکھٹو ہو گیا ہے پھر آپ کی کفالت کرنا یہ اچھا مستحسن عمل نہیں ہوگا کہ شہر کو آپ نے بالکل جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان سے بریوز ذمہ کر دیا تو وہ کام کریں اور اگر کچھ کمی بیش رہ جاتی ہے اس میں آپ مالی سپورٹ فرام کریں یہ بہت اچھا ہے